شہریت ترمیم قانون کے خلاف پورا ملک سراپا احتجاج ہے لیکن حکومت بابانگ دوحل یہ اعلان کرتی فر رہی ہے کہ سی اے کے معاملے پر وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتنات نے مظاہرین کے لیے ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو ایک سی ایم کے لیے کسی بھی ناحیے سے مناسب نہیں ہے بھارت کی تھرپی پر اور خاص پر اور اتر پردیش کی تھرپی پر میں اس بات کو کہوں گا کرنا پردرسن کے نام پر کفنیر میں جو نعرے کبھی آزادی کے لگتے تھے اگر اس پرکار کے نعرے لگانے کا کارے کرو گے ایک دیش درو کی سپینی میں آئے گا اور پھر اس میں بھی کٹھو اور تم کاروائی کرنے کی کاروائی سرکار کرے گی یہ ایک سی ایم کی زبان ہے اور یقین جانیے کہ آج کی سیاست بہت گندی ہو گئی ہے ایسے میں سیاستدانوں کی زبان سے محذب الفاظ کا استعمال ایک بیجا امید ہے لیکن اسی یو پی میں یو پی کی پولیس نے شہریت ترمیم قانون کے مظاہرین کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے پوری دنیا میں یو پی پولیس کی شبیح غراب کر دی سی اے کے خلاف مظاہرین کے ساتھ یو پی پولیس کی بربریت کی ایک نئی تصویر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ احتجاج اور مظاہرین کے دوران یو پی پولیس نے خاص طور پر مسلم علاقوں اور اقتصادی طور پر کمزور ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جو کبار بینتے ہیں یومیاں مزدوری کرتے ہیں یا پھر چھوٹے ڈھابے چلاتے ہیں اور یہ الزام سٹوڈینٹس ریپورٹ آن پولیس بروٹویلٹی اینڈ آفٹر میتھ نامی ایک ریپورٹ میں لگائے گئے ہیں اس ریپورٹ کو تقریباً تیس یونیورسٹیوں کے طلبہ نے اتر پردیش کے تشدد متاثرہ پندرہ ازلہ میں جا کر تیار کیا ہے یہ زلہ میرہ ڈمزفر نگر، علی گھڑ بیجنور فیروز آباد، سہارنپور بھدوئی گورکپور، کانپور لکھنو مہوں اور وارانسی ہیں اور بنارہ سندو یونیورسٹی سے لے کر لکھنو یونیورسٹی، علاہباد یونیورسٹی اور دہلی یونیورسٹی جوہرلال یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے جامعہ ملیہ اسلامیہ، آئی آئی ٹی دہلی، آئی آئی ایم سی، نیشنل لاؤ یونیورسٹی، آئی آئی ایم احمد آباد اور جندل سمیت دوسری یونیورسٹیوں نے اس ریپورٹ کو تیار کر کے یوپی پولیس کے کارناموں کی پول کھول دی ہے ان یونیورسٹیوں کے طلبہ نے چودہ سے انیس جنوری دوہزار بیس کے بیج ان پندرہ ازلہ میں جا کر حقائق کی چھانبین کی اور شواہد جمع کیے اور تشدد کے شکار لوگوں سے ملاقات بھی کی ریپورٹ میں پولیس پر سنگین الزام لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس نے مظاہرے کو رکنے اور لوگوں کو خدرنے کے بجائے لوگوں پر گولیاں چلانے شروع کر دی اور نوجوانوں بالخصوص نابالگوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہاں تک کہ پولیس نے گولی مارنے کے بنیادی اصولوں تک کی پیروی نہیں کی اور زیادہ تر لوگوں کو کمر کے اوپر گولی ماری گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوپی پولیس بینا کسی ثبوت کے اور خاص طور پر رات میں لوگوں کو گرفتار کرتی رہی وہ چھتوں کے سہارے گھروں میں گھس کر دروازوں کو توڑ کر گرفتاریا کر رہی ہیں اس کی وجہ سے کئی فیملی فوری طور پر اپنے گھروں سے بھاگ گئے ہیں جبکہ کئی معاملوں میں فیملی کے مرد گھر لوٹنے کے بجائے کام سے لوٹنے کے بعد کہیں اور رہ رہے ہیں جن گھروں میں پولیس توڑ فور کر رہی ہے انہی لوگوں سے یہ لکھوا بھی رہی ہے کہ یہ توڑ فور مظاہرین نے کی ہے اس کے بعد انتظامیہ متاثرین کے اہل خانہ کو املاک کو نقصان پہنچانے کا نوٹس بھی بھیج رہی ریپورٹ کے مطابق انتظامیہ املاک کے نقصان کی بھرپائی کے لیے اب تک مراد آباد میں دو سو، لکھنو میں ایک سو دس، گورک پور میں چونتیس، فروز آباد میں انتیس اور سنبھل میں چھبیس افراد کو نوٹس بھیج چکی ہے اس کے ساتھ ہی پولیس کے ذریعے لوگوں کے فوٹو اور پتے، اخباروں، پوسٹروں اور ہورڈنگ کے توسط سے پبلک کیے جانے کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے وہیں ریپورٹ میں یہ الزام بھی لگائے گئے ہیں کہ پولیس نے غیر نامزد افراد میں ہزاروں لوگوں کے نام شامل کر دی ہیں اور ان کا نام ہٹانے کے لیے وصولی کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق درپردیش کے ان پندرہ زلوں میں تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی جن میں وارانسی میں مارا گیا ایک آٹھ سال کا بچہ سغیر بھی شامل ہے وہیں یوپی پولیس نے مظاہرین کے خلاف درج کیے گئے 327 ماملوں میں 1113 لوگوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں نابالک خاص کر اسکول کے طلبہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ 5558 لوگوں کو احتیاطن حراست میں لیا گیا ہے کسی بھی نابالک کو حراست میں نہ لینے کے دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سنبھل میں 16 اور 17 سال کے دو نابالک کی فیملی نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بچوں کو بریلی کے جیل میں ایک ہفتے تک حراست میں رکھا گیا اب یوپی پولیس کی کاروائی اور یوپی کے سی ایم کی زبان یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یوپی میں اقلیتوں اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے محاول کتنا سازگار ہیں کیونکہ ایک طرف سی ایم ہیں جو پولیس کو ورگلانے والی زبان کا استعمال کر رہے ہیں اور یوپی پولیس ہے کہ مظاہرہ کر رہے ہیں اقلیتوں کے کمر کے اوپر گولیاں مار رہی ہیں گھروں میں توڑ پھور کر رہی ہیں اور ان کے جائدہ زب کر کے ان کی زندگی کو آزاب بنایا جا رہا ہے پھر ایسے میں سوال یہ ہے کہ اتر پردیش کو اتر پردیش کا خطاب دینا مازیک ڈھونگ تو نہیں چونکہ حالیہ تصویر میں اتر پردیش کہیں سے بھی اتر پردیش نظر نہیں آ رہا ہے بیوری ریپورٹ گولستان نیوز